بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم منی سپلائی اور اس کے ذرائع ذر کی رسد اور اس کے ذرائع یا منی سپلائی اور اس کے سورسز کے بارے میں سٹیڈی کریں گے سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ منی سپلائی کیا ہوتی ہے منی جو ہے منی سپلائی جتنا بھی منی ایک کنٹری کے اندر ہوتا ہے وہ منی سپلائی بیسیکل ہوتا ہے یا ذر کی رسد ہوتا ہے اور یہ منی جو ہے یہ کس شکل میں ہو سکتا ہے یہ کوئنز کی شکل میں کرنسی نوٹوں کی شکل میں یا کریڈٹ منی کی شکل میں ہو سکتا ہے تو جتنا زیادہ یہ چیزیں کسی کنٹری کے پاس ہوں گی اس کی منی سپلائی یا ذر کی رسد ہوگی تو کویا کسی ملک میں ذر کی رسد جو ہے وہ مقدار ہوتی ہے جو یا تو سکوں کی شکل میں موجود ہو یا کاغذی نوٹوں کی شکل میں یا اعتباری ذر کی صورت میں تو گویا یہ ذر کی تین صورتیں جو ہے ان تینوں میں جتنی بھی مقدار میں کسی ملک کے پاس ذر ہوتا ہے وہ اس کی رسط رسط کہہ راتا ہے اور جتنی زیادہ یہ انسٹرومنٹس ہوں گے کسی ملک کے پاس یہ ایشیاں ہوں گی تو اسی قدر ذر کی رسط جو ہے وہ زیادہ ہوگی تو ہم دوسرے لفظوں میں کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کے پاس جتنا پیسہ ہوتا ہے وہ اپنی ضروریات مری کرنے کے لیے جو use کرتے ہیں supply of money means the amount of money which people have to use to meet their needs تو وہ money supply کہلاتا ہے یعنی supply of money is the total store of money which is present in the country ملک کے اندر کسی بھی کٹری کے اندر ذر کا جتنا زخیرہ ہوتا ہے وہ money supply کہلاتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں کہ money supply پڑھ گئی ہے یا ذر کی رسط پڑھ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے money کا وہ جو زخیرہ ہے وہ store ہے وہ بڑھ گیا ہے money supply کام ہونے سے مراد ہے کہ ذر کا زخیرہ کم ہو گیا ہے اب یہ money کی supply ہوتی ہے اور اسی طرح عام goods کی اشاہ کی بھی supply ہوتی ہے لیکن دونوں کی supply میں کچھ فرق ہوتا ہے money کی supply عام چیزوں کی supply سے different ہوتی ہے وہ کس طرح سے different ہوتی ہے کہ goods جو ہیں وہ produce ہوتی ہیں اور وہ ہوتی ہے جتنی اشیاں کسی ملک کے اندر پیدا ہوتی ہے اور وہ کس میں depend کر رہی ہوتی ہے جتنی ان کی production ہوتی ہے اور ان goods کو جب ایک دفعہ use کیا جاتا ہے تو وہ ان کی supply ختم ہو جاتی ہے goods کے استعمال کے بعد ان کی supply ختم ہو جاتی ہے لیکن منی جو ہے وہ اگر ایک دفعہ ایشو ہو جائے وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے ڈیفرنٹ ہینڈز پہ اور اس کی سپلائے ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ سرکولیشن میں رہتی ہے ذر کی رسد اور عام اشیاں کی رسد میں فرق ہوتا ہے اشیاں جب پیدا ہوتی ہیں وہ ایک دفعہ استعمال ہوتی ہیں اور پھر ختم ہو جاتی ہیں لیکن ذر جو ہے وہ ایک دفعہ اگر اس کو پروڈیوس کیا جائے ایشو کیا جائے تو وہ بار بار اس کی مارکہ خرید و فروکت ہوتی رہتی ہے اور وہ مختلفاتوں میں گردش کرتا رہتا ہے جبکہ ختم نہیں ہوتا تو ابھی تک ہم نے منی سپلائے کی دفعیشن منی سپلائے کو ایک سٹیٹ کیا کہ کیا ہوتا ہے اور اس میں اور عام اشیاں کی سپلائے میں کیا فرق ہوتا ہے اب دیکھتے ہیں کمپوننٹس کے لحاظ سے منی سپلائے کے کون سے کمپوننٹس یا کون سے اجزاء ہوتے ہیں تو ڈیفرنٹ اکانومیسٹ ہیں جب منی کی یہ کمپوننٹس دیئے ہیں تو وہ ڈیفرنٹ ڈیفنیشن کی فارم میں دیئے ہیں تو اس میں جو چیزیں یوں سپلائے ہیں سب سے پہلے کرنسی سرکولیشن جو ہے اس کو سی ای سے شو کریں گے ہم جو گردش میں ہوتا ہے جو کرنسی گردش میں ہوتی ہے اس کو ہم سی ای سے شو کریں گے اور ڈیمانڈ ڈیپوزٹس او پینک ڈیمانڈ ڈیپوزٹس یا تلبیہ مانتے وہ مانتے ہوتی ہیں جو ہم کرنٹ اکاؤنٹس میں رکھتے ہیں ہم دن میں جتنی دفعہ چاہیں وہ پیسہ نکلوا سکتے ہیں اور جتنی دفعہ چاہیں جمع بھی کروا سکتے ہیں تو گویا وہ کیش کی طرح ہی ہوتے کہ جب ہمیں ضرورت بڑی فوری زور پر نکلوا لیں گے اور جب دل جہا بینک میں جمع بھی کروا سکتے ہیں تو اس میں یہ سی کرنسی اور ڈیمانڈ ڈیپوزٹ ڈی ڈی یوز ہوگا اب ان دونوں کو اگر ایڈ کر لیا جائے تو ہماری پہلی ڈیفنیشن آف منی آتی ہے جس کو ہم بیسک منی سپلائی ہیں ایم من کہتے ہیں اور ایم من جو ہے وہ سی پلس ڈی ڈی یعنی کرنسی پلس ڈیمانڈ ڈیپوزٹس کرنسی پلس تلبیہ مانتوں کے برابر ہوتی ہیں this is the basic ڈیفنیشن آف منی کو وہ امانتیں جو بینکوں میں فکس کروائی ہوتی ہیں کچھ عرصہ کے لیے پانچ سال کے لیے آٹھ سال کے لیے دس سال کے لیے چونکہ وہ بھی کیش میں چینج ہو سکتی ان کو کنورٹ کروایا جا سکتا ہے جب چاہے حاصل کیا جا سکتا ہے تو اگر ان کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ سیکنڈ ڈیفنیشن آف منی کہ ایم اس ایکل ٹو سی پلس ڈی ڈی پلس ڈی ڈی یعنی ٹائم ڈیپوزٹ کرنسی پلس ڈیمانڈ ڈیپوزٹ پلس ڈیپوزٹ یہ سیکنڈ ڈیفنیشن آف منی آ جاتی ہے تو ان ٹائم ڈیپوزٹ کو میادیا مانتے کہتے ہیں اب اگر اس کے ساتھ کورمنٹ کی سیکیورٹیز کو شامل کر لیا جائے سرکاری کفالتوں کو شامل کر لیا جائے یا کورمنٹ کی مونٹری ایسٹس کو شامل کر لیا جائے تو یہ تھرڈ منی سپلائے جو کہ ہماری ایم تھری آتی ہے وہ آ جاتی ہے ہم ایم تھری is equal to سی پلس ڈیمانڈ ڈیپوزٹ پلس ٹائم ڈیپوزٹ پلس گورمنٹ سیکیورٹیز آ جاتا ہے اب یہ منی سپلائے کہاں سے آتی ہے اس کے کون کون سے سپلائے یا کن ذرائے سے ہم یہ منی سپلائے جو ہے وہ create ہوتی ہے سب سے پہلے تو اس میں individual saving آ جاتی جو عام افراد بچتے کرتے ہیں انفرادی بچتے ہونے کہا جاتا ہے تو لوگ اپنی income میں سے ضروریات زمگی پر خرج کرتے ہیں اپنے expenses کو meet کرتے ہیں اور جو income کا حصہ ان کا consume نہیں ہوتا وہ savings آ جاتا ہے اور ان savings کو وہ بینکوں میں deposit کرتے ہیں بینکوں میں جب deposit کیا جاتا ہے تو وہ بینک اس کو اپنے پاس رکھتے ہیں اور اس میں سے کچھ حصہ loan out کر دیتے ہیں تو اس طرح وہ دوبارہ circulation میں چلا جاتا ہے اور پھر دوبارہ سے وہ لوگ save کرتے ہیں دوبارہ سے بینکوں میں جاتا ہے تو اس طرح یہ individual saving جو ہیں یا انفرادی بچتے ہیں وہ کرزے کی صورت میں آگے آگے گردش کرتی رہتی ہیں اور وہ money supply یا ذر کی رسط کا حصہ بنتی ہیں اب یہ انفرادی بچتے ہیں یا ہماری individual savings ہیں ان کا انہصار دو باتوں پہ ہوتا ہے سب سے پہلے تو انسان کب بچائے گا جب will to save ہوگی یعنی وہ بچانا چاہے گا اب یہ بچت کا ارادہ یا will to save یہ کیسے ہوتی ہے کیوں لوگ save کرتے ہیں لوگ business میں پیسہ لگانے کیلئے کرتے ہیں بچوں کی education کے لیے ان کی marriages کے لیے شادی کے لیے یا کوئی precautionary میز کے طور پہ احتیاطی تدابیر کے طور پہ emergency ضروریات کے پیش نظر کچھ نہ کچھ رکھ رہے ہوتے کہ مستقبل میں کہیں جانا پڑ سکتا ہے کسی کی سالگیرہ ہو سکتی یا حدانہ حدثہ کوئی بیماری ہو سکتی ہے تو اس لیے بھی پیسہ جمع کرتے ہیں پھر لوگ زمانے میں عزت بنانے کے لیے honor کرنے لیے عزت و ناموس بنانے کے لیے جی بڑا میں امیر ہوں اس لیے بھی پیسہ بچاتے ہیں تو گویا پیسہ بچانے کا انثار یا individual سیونگ کا انثار سب سے پہلے تو will to save پہ ہے اور دوسرا part to save پہ بچانے کی قوت انسان اگر بچانا چاہے تو وہ تب بچائے گا جب اس کے پاس انکم زیادہ ہے اپنی ضروریات زندگی پہ خرش کرنے کے بعد وہ کچھ نہ کچھ بچا سکتا ہے تو دوسرا انثار کے اس کی part to save پہ ہوتا ہے اور یہ part to save جو ہے جتنی زیادہ انکم ہوگی وہ اتنا زیادہ save کرے گا کہ اس کے علاوہ اگر قیمتے چیزوں کی کم ہو ٹیکس ریٹ کم ہو اور بینکنگ سسٹم موجود ہو قیمتے کم ہونے سے ان کے خراجات کم ہو جائیں گے اسی ذرا ٹیکس کم ہو گے تب بھی ان کے expenditure ریٹیوز ہو جائیں گے اور وہ پیسہ بچائیں گے اور اگر یہ پیسہ بچا کے انہوں نے کہاں سمالنا ہے اس کے لیے بینکنگ سسٹم کی ضرورت ہوتی ہے تو بینک اگر موجود ہوں گے بینکوں کی سولیات ہوں گی تو سٹیڈی کر رہے تھے that was individual saving یا اگرادی بچتے ان بچتوں کا اناثار دو باتوں پہ ہے will to save اور power to save بچانے کی رادہ اور بچانے کی قوت پھر آجاتی corporate saving یا کاروباری بچتے کاروباری ادارے بھی جب کاروبار کر رہے ہوتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بچا آرہے ہوتے ہیں کمپنیوں کو corporate کمپنیاں جو ہوتی ہیں joint stock کمپنیاں ان کو ہر سال کچھ نہ کچھ profit ہوتا ہے اور وہ سارا کے سارا profit حصے داروں میں تقسیم نہیں کرتے بلکہ اس کا کچھ حصہ رکھ لیا جاتا ہے تاکہ فیچر میں وہ کچھ نہ investment کریں یا emergency کوئی needs ہو سکتی ہیں تو ان emergency needs کو meet کرنے کے لیے کچھ profits رکھ لیے جاتے ہیں وہ تقسیم نہیں کیے جاتے تو جو profits رکھے جاتے ہیں ان کو corporate savings یا کاروباری بچتے کہا جاتا ہے یہ راجت یہ public saving یا سرکاری بچتے economics میں آپ پہلے بھی بتایا جہاں public award آتا ہے اس سے مراد government یا سرکار لیا جاتا ہے تو government جو ہے ہر سال بچت بناتی ہے بچت میں دو parts ہوتے ہیں expenditure یعنی جتنا اخراجات کیے جاتے اور income تو یہ government کا budget چاہرہ وہ تین طرح کا ہو سکتا ہے اگر government کی income یا آمدنی زیادہ ہو اخراجات کم ہو تو سرپلس یا فازل بجت ہوتا ہے اور اگر آمدنی اور خرش دونوں برابر ہوں اس کو balance بجت یا متوازن بجت کھا جاتا ہے اسی طرح اگر اخراجات زیادہ ہوں اور آمدنی کم ہو وہ deficit بجت ہوتا سرپلس حصہ جو ہے وہ comment کی saving یا بجت کہلاتا ہے یہ جو فازل بجت میں سے فازل حکوم ہے یہ سرکاری بجت کہلاتی ہیں اب سرکاری بجتے کہاں سے آتی ہیں جیسے ہم نے کا انفرادی بجتوں کہنے سار دو باتوں پہ تھا will to save part to save پہ اب سرکاری بجتے ہیں یا comment saving یا public savings سب سے پہلے ٹیکس کے پیسہ اکٹھا کرتی اگر گورنمنٹ اپنے income بڑھانا چاہے تو اس کے لیے ان ٹیکس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے یا تو پہلے سے موجود ٹیکس ہیں ان کے rates بڑھا دیا جاتے زیادہ ٹیکس ریٹس نہیں بڑھائے جاتے تو نئے ٹیکس لگائے جاتے گویا ٹیکس کے rate یا نئے ٹیکس لگائے جاتے ٹیکس کی شرح میں اضافہ یا نئے ٹیکس لگائے جائیں تو گورنمنٹ کی آمدنی بڑھ جاتی ہے پھر گورنمنٹ کا جو دوسرا source ہے public saving کا board domestic اور لونز آ جاتا ہے گورنمنٹ اندرونی اور بیرونی رائے سے کرزے حاصل کرتی ہے تو یہ کرزے جو ہیں گورنمنٹ کی saving بن جاتی ہیں گورنمنٹ کے پاس اگر اس طرح بھی پورا نہ ہو اس کے ضروریات ہیں تو پھر گورنمنٹ بغیر guarantee کے note شاپ دی ہے اس کے backup پر کچھ میں اضافہ کرتی گویا public saving کے تین ذریعے سے ہوتی ہے ٹیکسی سے اور اندرونی اور بیرونی کرزوں سے یا domestic and foreign loan سے پھر deficit financing یا خسارے کی سرمایہ کاری کے ذریعے اس کو تمبیل خاصر بھی کہا جاتا ہے پھر money supply کا وہ bank credit ہے bank یعنی credit یا کرزہ جو issue کرتے ہیں وہ بھی ہمارا money supply کا source بنتا ہے لوگ اپنا پیسہ bank وں میں جمع کرواتے ہیں اور bank اس کو اپنے پاس رکھے نہیں رکھتے بلکہ کچھ حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں اب جو حصہ اپنے پاس رکھتے ہیں وہ کیوں رکھا جاتا ہے اس لیے کہ جن لوگوں نے پیسہ جمع کروایا ہے ان میں سے کچھ لوگ پیسہ نکلوانے کے لیے بھی آئیں گے تو وہ banks کو اندازہ ہوتا ہے کہ کتنے لوگ پیسے واپس لینے کے لیے آئیں گے اگر bank کے پاس نہ ہو تو وہ خراب ہو جائے گی تو bank اس لیے فیاد کے طور پر کچھ پیسہ رکھتے ہیں اور یہ عموماً 32 35% 35% رکھا جاتا ہے اور باقی banks loan out دیتے ہیں اور جتنا banks loan out کرتے وہ money supply کا حصہ بنتا چلا جاتے ہیں تو لوگوں نے پیسہ بینکوں میں جمع کروایا بینک نے جو reserve ratio کے مطابق یا ذر نق کے مطابق اپنے پاس رکھا اور باقی loan out کر دیا پھر لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ گیا وہ دوبارہ بینکوں میں جمع کراتے ہیں وہ bank پھر cash reserve رکھتے ہیں اور باقی loan out کر دیتے ہیں اور اسی طرح bank پھر بینکوں میں جائے گا پھر وہ issue کریں گے اس طرح money circulation میں آتا چلا جاتا ہے اور bank credit money supply میں اضافہ کا سبب بنتے ہیں لوگ 35% 35% تک ratio ہوتی ہے رکھتے ہیں اور باقی کرزہ دیتے ہیں جتنی زیادہ bankوں کے پاس آمان پہائیں جتنی زیادہ لوگ پیسہ جمع کروائیں گے اتنی زیادہ money supply ہوگی گویا bank credit بھی money supply بڑھانے کا source بنتا ہے جو سب سے پہلا ہمارا سب that انڈویجوال سیونگ انڈویجوال سیونگ تھا پہلا source money supply کا جس کا انصار دو بات پہ دوسرا corporate سیونگ یا کاروباری بچتے کاروباری ادارے بچتے جو کرتے ہیں پیسہ بچاتے ہیں تاکہ آئندہ کے لیے رکھ سکے یا فردر انویسمنٹ کر سکے پھر آجاتی پبلک سیونگ اس کا انصار ہم نے کہ تین چیزوں پہ ہوتا ہے گورنمنٹ ٹیکسز کے زریعے انکم اضافہ کرتی ہے انٹرنل اور ایکسٹرنل لانز کے زریعے پھر دیفیسٹ فائنانسی کے زریعے پھر بینک ریڈٹ یعنی بینک جو کرزیں جاری کرتے ہیں وہ بھی منی پولیسی خریدتے ہیں وہ ہر ماہ کچھ نہ کچھ ٹھکم جمع کرواتے ہیں اسے کہتے ہیں پریمیم جمع ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر لوگوں کو جس مقصد کیلئے پولیسی لیے ہوتی ہے بچوں کی شادی کے لیے جب وقت آتا ہے تو یہ کمپنیاں اس کو ان لوگوں کو انڈرس کے ساتھ یا سود کے ساتھ واپس کرتی ہیں تو یہ جو پریمیم یہ کمپنیاں جمع کرتی جاتی ہیں تو وہ ویسے نہیں رکھتی بلکہ اس کو آگے انویس کرتی ہیں آگے اس سے سرمایہ کاری کرتی ہیں یا گورنمنٹ بانڈز خرید لیتی ہیں یا بینکوں کو لونز دیتی ہیں تو اس طرح وہ خود بھی پروفیٹ کرتی ہیں منافع کماتی ہیں اور پالیسی ہولڈرز ہیں ان کو بھی دیتی ہیں تو گویا یہ جو انشورنس کمپنیاں ہیں لوگوں کو ترغییب دیتی ہیں کہ اپنے بچوں کی شادیوں کے لیے تعلیم کے لیے یا مختلف مشکل اوقات کے لیے جو پالیسی لیں اور جب لوگ پالیسی لیتے ہیں تو ہر ماہ جو رقم جمع کراتے ہیں اس کو پریمیم کا جاتا ہے اور یہ پریمیم کا پیسہ اکٹھا کر کے کمپنیاں آگے انویسمنٹ میں لگاتی ہیں گورنمنٹ کی کفالتے بانڈز خرید لیتی ہیں یا بنکو کو کرزہ دیتی ہیں اور پھر اس پر منافع کماتی ہیں اور یہ منافع خود بھی حصہ رکھتی ہیں اور پالیسی ہولڈرز کو جب ضرورت یا ان کی پالیسی میچور ہو جاتی ہے اس وقت دیتی ہیں تو نیکس سورس ہمارا جو منی سپلائی کا ہے سٹاک مارکٹ یا بزار حصیس بھی گورنمنٹ کے بھی اور سیمی گورنمنٹ اورگنیزیشن کے بھی سرکاری اور نیم سرکاری اداروں کے بانڈز کفالتیں حیسز اور ہنڈیاں وغیرہ کی خرید اور فروک سٹاک مارکٹ میں ہوتی ہے اور لوگ جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے اور وہ خود کاروبار نہیں کرنا چاہتے وہ یہاں پیسہ انویس کرتے ہیں یہ چیزیں خرید لیتے ہیں اور اس طرح وہ بھی منی سپلائے بڑھانے کا ذریعہ بنتے ہیں تو بزارے ہسز یا سٹاک مارکٹ وہ مارکٹ ہوتی ہے جہاں پر مختلف کومنی کمپنیاں یعنی سرکاری کمپنیاں اور نیم سرکاری کمپنیوں کے حکومت کے اور نیم سرکاری اداروں کی کفالت تمسکات بانڈز اور ہنڈیا وگرہ بیچی جاتی ہیں جو لوگ کاروبار میں پیسہ لگانا چاہتے ہیں وہ ان کو خرید لیتے ہیں اور یہ بچتے ان کی کاروبار میں آگے لگتی چلی جاتی اور منی سپلائے کا سورس بنتی ہے اب سٹاک مارکٹ میں یا سرمایہ کی منی میں کون کون سے آلات جو ہیں وہ خرید دے اور بیجے جاتے ہیں سب سے پہلا تو شیئرز یا حسز حسز جو ہے وہ ہر کمپنی پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے لوگوں سے سرمایہ اکٹھا کرنے کے لیے شیئرز بناتی ہے اور ان شیئرز کو سٹاک مارکٹ میں سیل کر کے پیسہ اکٹھا کرتی ہے اور ان شیئرز کی پرائس جب بڑھتی ہیں تو لوگوں کو پروفٹ ہوتا ہے اگر پرائس گر جائیں تو لوگوں کو نقصان ہوتا ہے تو گویا یہ ہر سال کے انڈ میں لوگوں کو نفع یا نقصان ملتا ہے اگر قیمتے بڑھ جائیں سرمایہ اکٹھا کرنا ہے جتنی ان کو انویسمنٹ چاہیے اگر وہ شیئرز کے ذریعے اس کو میٹ نہیں کر پاتی تو پھر وہ سٹاک سیٹیفکیٹ یا ڈی بینچرز جاری کرتی ہیں آپ سٹاک سیٹیفکیٹ یا ڈی بینچرز اور شیئرز میں کیا فرق ہوتا ہے ڈی بینچر ہولڈرز کو دیا جاتا ہے تو اگر سرمایہ کی کمپنیاں ان کے حصے سے پیسہ اتنا اکٹھا نہ ہو جتنی ان کو انویسمنٹ ریکوائیڈ ہے تو سٹاک سیٹیفکیٹ یا ڈی بینچرز وہ ایشو کرتی ہیں یہ لکھی تحریر ہوتی ہے اس کے مطابق لوگ جن سے یہ وہ کمپنی ان کو ادا کرتی ہے پھر آ جاتی ہے بانڈ سیونگ سیٹیفکیٹ یہ ارگنائزیشن بانڈ سیونگ سیٹیفکیٹ اس میں سیل کرتی ہیں اب بانڈ کسی خاص شخص کے نام نہیں ہوتے بلکہ جو اس کا ہولڈر ہوتا ہے وہ ہی اس کو کیش کروا سکتا ہے پاکستان میں مختلف قسم کے بانڈ سو ہزار مختلف مالیت کے جو ہیں وہ جاری کیے جاتے ہیں اسی ذرا جب سیٹیفکیٹ کی بات کریں وہ سیونگ سیٹیفکیٹ سیونگ سیٹیفکیٹ ریگلو سکیم یہ بانڈ سیٹیفکیٹ ان کی خرید و فروک سے جو پیسہ حاصل ہوتا ہے وہ بھی ذرکی رسط کا حصہ بنت ہے ہم نے سٹاک مارکٹ میں جو چیزیں خرید اور بیچی جاتی ان میں سب سے پہلا شیئرز پڑھا پھر ڈیوینچرز پڑھا پھر بانڈ سیونگ سیٹیفکیٹ نیکس جو ہیں وہ گورنمنٹ سیکیورٹی جو سرکاری کفالت جو جب لوگوں سے پیسہ ادھار جاتی ہے پیسہ حکومت کے پاس چلا جاتا ہے حکومت اس کو اپنی ضروریات کے لیے استعمال کر سکتی ہے اسی طرح یہ سرکاری کفالت یا گورنمنٹ سیکیورٹی جو ہیں وہ بھی سٹاک ایکشینج کے خرید دی اور بیچی جاتی ہیں تو جب لوگوں سے گورنمنٹ خرید لیتی ہے سرکاری کفالت لوگوں کو بیچ تی ہے لوگوں کے پاس وہ سیکیورٹی آ جاتی ہیں اور پیسہ گورنمنٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو اس طرح منی سپلائی جو ہے وہ بھڑ جاتی ہے تو منی سپلائی کی ہم نے سب سے پہلے دیفنیشن پڑی پھر مختلف اکانومیس کے لحاظ سے ہم نے دیکھا کہ اس کے کمپوننٹ کے لحاظ اس کی دیفنیشن پڑی جو ایم ون ایم ڈو اور ایم ڈری پھر ہم نے کہا سورس سپلائی کہا سے آتے ہیں انڈویجل سیوینگ جس کا اناثار ویل ٹو سیو اور پاور ٹو سیو پہ 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 کارپریٹ سیوینگ جو کرباری اداروں کی بچتے ہوتی ہیں پھر پبلک سیوینگ یا گورنمنٹ کی سیوینگ اس کا اناثار جو ہے ٹیکس پہ انٹرنل اور ایکس ٹرنل لونز پہ اور دیفیسٹ فائنانس پہ ہوتا ہے پھر بینک کریٹ جو بینک لوگوں کو کرزے جاری کرتے ہیں وہ ذرکی رسط کے ذریعہ بنتے پھر انشورنس کمپنیز جو پیسہ اکٹھا کرتی ہیں پریمیم کی صورت میں وہ منی سپلائی کا سورس بنتا ہے پھر سٹاک مارکٹ اور سٹاک مارکٹ میں پیسہ ذریعہ سے اکٹھا کیا جاتا ہے شیئرز کے تھروں ڈی آپ کو سمجھ آیا ہوگا بہت شکریہ اسلام علیکم